بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ نوان فاؤنڈیشن کی جانب سے پہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم ایکن فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و خاری ہے الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کوسز ہیں چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹیچرز کے ذریعے اردو عربی احکام ترجمہ قرآن دینیات تجوید قرآن حفظ اخلاق دعا اور خطاوت سکھائی جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن نحج البلاغہ خسن تلاوت ترجمہ تفسیر قرآن احکام اقائد خطاوت دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے سارے سرٹیفکٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے پندرہ اپریل سے دس مئی دو ہزار اکیس تک ادارے سے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کرنے انشاءاللہ ساری نیو کلاسز پندرہ مئی دو ہزار اکیس سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں ناظرین کرام سلام علیکم سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو تیراسی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے کے افراد کے اوپر فرض کیے گئے تھے شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے چونکہ حوزہ معصوم عقم نبا فاؤنڈیشن ایک تعلیمی ادارہ ہے اور علمی خدمت انجام دے رہا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں تو مہر عمضان مبارک کا چونکہ ہم لوگ استقبال کر رہے ہیں اس میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اسی کے ذہن میں مختلف پہلو نکالے گئے جس کا ہم جواب دیں گے کہ روزہ اگر غریبوں کے خیال کی طرف توجہ دلانے کے لیے تو پھر غریبوں پہ روزہ کیوں رکھا گیا یا ماہر عمضان ہی میں کیوں فرض کیا گیا وغیرہ وغیرہ تو جو سوال کے روح نکالے گئے انشاءاللہ ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے ویسے روزے کا فلسفہ کیا ہے وہ خود اسی آیت سے ظاہر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ایک نئی چیز نہیں رکھی گئی ہے ایک روزہ تمہارے کوئی ایک نئی چیز نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جو قومیں گزری ہیں ان کی آسمانی کتابوں میں بھی روزے کا ذکر ملتا ہے اور ان کے اوپر بھی روزے فرض قرار دیئے گئے تھے اور فلسفہ کیا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ اسلام کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ تقوہ ہے جنت متقین کے لیے ہے قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے مولا کائنات امام المتقین ہے اور اللہ انہی بندوں کے عمال قبول کرے گا کہ جو متقی ہوں گے تو تقوہ ایک بہت اہم درجہ رکھتا ہے دین اسلام میں تو روزے کا فلسفہ اسی سے ظاہر ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ مقصد یہ کہ روزے کو اگر تمام شرطوں کے ساتھ اس کا لحاظ کرو تو یقیناً دل متقی ہو جائے گا تقوہ کیا ہے تقوہ اپنے وجود کے باطن کو سجانے کا نام ہے یعنی ظاہر تو ظاہر سی بات ہے کہ ظاہر ہے ہی لیکن باطن کو سجانے کا نام ہے اپنے اندر جو روحانی کا اقویت ہے اس کو مندل کمال تک پہنچانے کا نام تقوہ ہے عام طور سے دیکھئے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ قبر کو لوگ اوپر سے خوب سجاتے ہیں قیمتی پتھر اور گلاب کے پھول جس کے پاس جتنا سرمایہ ہے جتنی دولت ہے تو ظاہر قبر کا خوب سجاتے ہیں خوب آراستہ کرتے ہیں لیکن قبر کے اندر کیا قیفیت ہے یہ کون جانے اسی طریقے سے ہمارے جسم ہمارے وجود کا ایک حصہ ظاہر ہے جو یہ جسم کے ظاہر حصے ہیں اور ایک حصہ باطن ہے تو ہم میک اپ کے ذریعے قیمتی لباس کے ذریعے قیمتی زیورات کے ذریعے اور قیمتی میک اپ کے ذریعے اپنے وجود کے ظاہری حصے کو تو خوب سجاتے ہیں قیمتی لباس ہے کچھی زندگی ہے قیمتی میک اپ ہے تو یہ ظاہر کو خوب سجاتے ہیں لیکن باطن باطن کو کیسے سجائے جائے تو باطن کو سجانے کے لیے احکامِ الٰہی ہیں احکامِ الٰہی اسی لیے ہیں کہ اس پہ ہم عمل کریں تاکہ ہمارا باطن آراستہ ہو سکے تو احکامِ الٰہی اسی باطن کو سجانے کے لیے ہیں اچھا ظاہر سی باتیں کہ دیکھئے کسی بھی درست کی جڑے اگر مضبوط ہوں گی تناور ہوں گی صحت مند ہوں گی تو اس کا اثر شاخوں سے ظاہر ہوگا تو اگر ہماری روحانی کیفیت صحت مند ہوگی تو اس کا اثر ہمارے وجود کے ظاہر سے بھی اس کا اظہار ہوگا تو اب روزے کے سلسلے میں مختلف سوالہ کیے جاتے ہیں مثلا کبھی بچے پوچھتے ہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں چھوٹے بچوں کا بھی چونکہ ہمارے تعلیمی احتمام ہے اور انتظام ہے تو بچے پوچھتے ہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم جب اپنے ماں باپ یا استاد کا کعنا مانتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور جب اسی طرح جب ہم خدا کا کعنا مانتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے تو ہم خدا بھی ہم سے خوش ہوتا ہے تو بچوں کے ذہنی مزاج و میار کو نظر بھی رکھتے ہوئے یہ جواب دیا جا سکتا ہے اچھا کبھی یہ سوال بڑوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو ان کا جواب ذرا تفصیلی ہے ہم اپنے بچوں کو کچھ کام کرنے کی ہدایت دیتے ہیں ہم بزرگ بڑے اپنے بچوں کو کچھ کام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور کچھ کام اسے بنا کرتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو تو یہ کرو یہ کام کرنے کی ہدایت ہے یہ نہ کرو یہ کام نہ کرنے کی ہدایت ہے مثلا صبح جلدی روٹھو رات دیر تک نہ جاگو وقت سے اسکول جاؤ کسی سے جھگڑا نہ کرو وغیرہ وغیرہ تو یہ کام کرنے کی ہدایت اور بعض کام نہ کرنے کی نصیحت ایک طرح کی تربیت ہے نفس کی تربیت ہے جو آج بھی کام آئے گی اور آنے والے کل میں بھی یہ باتیں کام آئیں گی بچوں کی تربیت کی اس کوشش میں والدین کا اپنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے بلکہ اولاد کا مستقبل پیش نظر ہے یہ کرو یہ نہ کرو جو والدین ہدایت کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں اس میں بچوں کا فائدہ ہے والدین کا اپنا پس یہ فائدہ ہے بھائی ان کے بچے اچھے ہوں گے اللہ بندوں پر ماں کی شفقتوں سے زیادہ مہربان ہے وہ ہمیں جو بھی حکم دیتا ہے اس میں اس کا فائدہ نہیں بلکہ بندوں ہی کا فائدہ ہے وضو نماز ووزہ اور اس نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں جسم اور روح کے فائدے اور صحت کا خیال رکھا گیا ہے روزہ کے مادی فائدے بھی ہیں اور روحانی فائدے بھی ہیں روحانی فائدہ اطاعت خدا کا احساس کر کے جو روحانی مسررت حاصل ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت دنیا کی نہیں لگائی جا سکتی نفس کی تربیت کے سبب احساس ہوتا ہے کہ ہم خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اب تیکھئے روزہ صرف ازان صبح سے ازان مغرب تک کچھ نہ کھانے پینے کا روزہ نام نہیں ہے بلکہ حکم خدا کی تعمیل یہ ہے کہ پورے آزائے بدن خواہشات نفس کا روزہ ہو یعنی صرف یہ نہیں کہ پیٹ میں کچھ نہیں جا رہا ہے کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور ایک وقت مہینہ تک ہم بھوکے ہیں روزہ اس کا نام نہیں ہے بلکہ آپوں کا روزہ یہ ہے کہ کوئی بری چیز دیکھیں نہیں زبان کا روزہ یہ ہے کہ کوئی بری بات زبان سے نکالیں نہیں پیروں کا روزہ یہ ہے کہ غلط جگہ جائے نہیں ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ غلط کام کے لیے اٹھے نہیں بغیر بغیر تو تمام آزائے بدن کا روزہ ہے نہ خراب غلط بولیں نہ غلط سوچیں نہ غلط کریں روزہ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی روح لطیف اور قوتِ ارادی مضبوط ہوتی ہے اور خواہشاتِ نفس میں اعتدال ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام آزائے بدن کا حکمِ خدا کے مطابق مصروفِ عمل رہنا صرف روزہی میں کیوں تمام آزائے بدن کا حکمِ خدا کے مطابق مصروفِ عمل رہنا صرف روزہی میں کیوں ہمیشہ ہونا چاہیے یہ بے شک ہمیشہ ہونا چاہیے یہ بالکل صحیح ہے یہ روزہ میں یہ احتیار اور یہ نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش یہ ٹریننگ ہے ایک مشک ہے ٹریننگ کس لیے ہوتی ہے تاکہ آئندہ کی زندگی کے لیے کام آئے ٹریننگ کا ایک وقت محدود ہوتا ہے مخصوص ہوتا ہے ٹریننگ کے بعد کی زندگی کے لیے یہ مشک ہے وہ کام آئے تو ٹریننگ اسی لیے ہوتی ہے کہ ٹریننگ کی مدد تمام ہو جائے اور اب بعد میں اس ٹریننگ کا فائدہ زندگی میں ظاہر ہو روزے میں بہت سی جائز خواہشوں کو بھی روک دیا جاتا ہے کھانا پینہ جائز ہے جو جائز حلال چیزیں ہیں ان کا کھانا پینہ جائز ہے تو بہت سی جائز باتوں سے بھی روزے میں روک دیا جاتا ہے ایک فلسفہ اہم فلسفہ یہ ہے کہ جب حکم خدا سے جائز چیزوں پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں استعمال کرنے سے تو جو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے اب اس ٹریننگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آئندہ مستقبل میں زندگی میں ہم ناجائز چیزوں سے بھی پرہیز کریں گے دراصل روزے کا سب سے بڑا فلسفہ یہی روحانی اور معنوی تربیت ہے نفس کی تربیت غرور لپیدہ ہو تکبر لپیدہ ہو اپنے آپ کو ہم پہچانے غریبوں اور بے قصوں کے دکھوں اور غموں کو محسوس کریں کوئی برا کام نہ انجام دیں کس عزوے وطن کو کس راستے میں سرف کرنا ہے یہ ساری چیزیں نظر میں رکھنی ہے اب دیکھیں میڈیکل سائنس سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان سے بھی آپ پوچھ لیئے یہ تو ہم نے بتا دیا کہ روحانی فائدہ روزے کا نفس کی تربیت ہے تسکیہ نفس ہے تقویٰ ہے اب جسمانی فائدہ بھی روزے کا ہے مسلسل جو ہم کھاتے رہتے ہیں اس سے ہماری آتیں تھک جاتی ہیں اور جسم میں بہت سے ایسی چیزیں بنتی ہیں جو جسم کی صحت کے لئے نقصاندے ہیں لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں بھوکے لے رہنا چاہیے تاکہ سکون ملے میدے کو اور میدے ہی سے تمام برائیاں اور مرض پیدا ہوتے ہیں تو سکون ملے تو اللہ نے روزہ اسی لئے رکھا ہے تاکہ جسمانی فائدہ بھی اور میڈیکل سائنس جو ہے وہ تسلیم کر چکی ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے اب چاہے وہ اسے روزہ کا نام نہ دیں فاخر کا نام دیں روزہ کی معنوی تعبیر جو ہے وہ روحانی اور جسمانی دونوں ہیں دنیا اور آخر دونوں کا فائدہ ہے تو بہر حال جسم اور روح دونوں کے لیے یہ روزہ مفید ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ماہ رمضان المبارک ہی میں کیوں تو جواب یہ ہے کہ خدا نے عبادت میں بھی اجتماعی شان کو اہمیت دی ہے اجتماع ایک ساتھ جمع ہونا یہ اہمیت دی ہے پروردگال عالم نے نماز جماعت نماز جمع نماز ہیدین اور حج کی عبادت یہ سب اجتماعی پہلو ہیں جو نظر میں آتے ہیں تو کیا ہے اسی طریقے سے ایک محسوس مہینہ گگنا ہوتا تو کوئی کسی مہینے میں روزہ رہتا کوئی کسی مہینے میں روزہ رہتا تو اجتماعی فائدہ ظاہر نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ایک خاص موقع واجب روزہ کر رہی دیا بقیہ سال میں مستحبی روزہ کے بہت سے مواقع ہیں جب چاہے تباب لکھ لیں روزہ کے بہت سے فواعد ہیں ہر سانس تسبیح کا درجہ حاصل کر لیتی ہے نفس پاکیزہ ہونے کے سبب قوتِ احساس بیدار ہوتی ہے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دوسروں کے درد میں کام آنے کا حوصلہ ملتا ہے ضرورت مندو اور غریبوں کی مدد کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے مگر یہ ساری باتیں روزہ کا فیض ہیں روزہ کا مقصد نہیں ہیں روزہ کا مقصد خوشنودی خدا ہے روزہ کا مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنا لہذا اس میں ریاکاری ایاری مکاری عبادت میں نہیں ہونی چاہیے ہر عبادت میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور ظاہر سے بات ہے کہ نفس کی یہ تربیت امیر اور غریب دونوں کے لیے لازم ہے تقویہ امیر اور غریب دونوں کے لیے لازم ہے لہذا یہ کہنا کہ امیروں کے لیے روزہ ہوتا غریبوں کے لیے کیوں ہے یا صرف غریبوں کا خیال کرنے کے لیے روزہ نہیں ہے روزہ نفس کی تربیت روزہ تقویہ کے کمال کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے لہذا اس کی امیر کو بھی ضعوت ہے غریب کو بھی ضعوت ہے اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ جو روزہ کسی بیماری وغیرہ یا مجبوری سے نہ رکھ سکیں تو اس کے مسائل الگ ہیں جو فقہ کی کتابوں میں بات میں پیش کیے جائیں گے بس ایک آخری بات سن لیجئے کہ مولا علی کا قول ہے کہ خدا واند عالم نے روزے کو واجب کیا تاکہ اس کے ذریعے سے بندوں کے خلوص کو آزمائے تو اس آزمائش میں ہمیں مکمل اترنا ہے ابتحان میں جتنے اچھے نمبروں سے ہمیں کام یہ ابھی حاصل ہوگی انشاءاللہ اس کی جزا اسی انداز سے ہمیں ملے گی اور ہمارے نفس پہ اس ویسے ہی اثر ظاہر ہوگا فقط و السلام مالکرام انشاءاللہ امید ہے کہ ہم فائدہ حاصل کریں گے اس ماہ مبارک کے فائد سے